رامی صاحب بہت سارے لوگ آپ سے اتفاق بسر پاکستان میں اور جگہوں پر کانٹرڈکٹ کرتے ہیں آپ کی سونچ سے اتفاق جو لگ نہیں کرتے اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ آپ تک اپنا اختلاف پہنچا سکے اختلاف کسی سے بھی آپ کو اس کو دوسرے تک پہنچانے کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مل سکتے ہیں تو مل لیجئے آپ کچھ لکھ کے بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے آج تو بول کر بھی چیزیں پہنچانے کے بہت سے درائیں ہیں لیکن اختلاف کرنے سے پہلے آدمی کو دوسرے کی رائے اچھی طرح سمجھنی چاہیے میں تو جب اپنے اوپر ہونے والی تنقیدیں پڑھتا ہوں یا اپنے ساتھ اختلاف کرنے والے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو بغیر کسی مبالگے کے عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے اختلاف کر رہے ہیں مجھ سے نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے میری بات سمجھی ہی نہیں ہوتی تو میں نے جو زندگی بھر تربیت پائی ہے یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا موقف اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جب آپ بیان کریں تو وہ بھی پکار اٹھے کہ میں اس سے بہتر طریقے سے نہیں بیان کر سکتا لیکن آپ دوسرے کے موقف کو ڈسٹورٹ کر دیں آپ اس کو اپنا کوئی رنگ دے دیں اس کے بعد اس پر دشنام شروع کر دیں یہ اختلاف نہیں ہوتا اس کے بعد پھر ہر شریف آدمی اس سے غزے بسر کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اس سے سر پر ندد کر لینا چاہیے اختلاف اگر حقیقی معنی میں کیا جائے تو اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات الزام تراشی کے انداز میں نہیں جس جگہ سے وہ بات کر رہا ہے وہاں سے سمجھ کر بتائیں اس کو کہ میں آپ کی یہ بات سمجھا اس پر میرا یہ اتراز ہے تو جو میں بات سمجھا گیا کہ اگر فرس کیجئے مجھے پرٹیکلر ہی کسی چیز سے اتراز ہے تو کتنے گھنٹے کم سے کم اس کو ریسرچ کرنی چاہیے بفور ہی رائٹس ٹیو اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ نوئیت میں معاملہ کیا ہے بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کئی دن لگ جائیں اور بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ ذرا توقف کریں گے سمجھ میں آ جائیں گی تو یہ تو نوئیت مسئلہ سے مطلق ہے مطلب ڈیرھ منٹ میں کچھ چیز ایسی ہے جو سمجھ میں آ جائے ایسی پہ ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں زیادہ چیزوں کو آپ کو گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے میں آپ سرز کروں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے پر پتھر پینک پہ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کا موقف سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے یعنی اپنے ذہن میں کوئی تصویر قائم کرتے ہیں اور پھر اس پر ٹھنیٹے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں چکے